آج کرکٹ کے دنیا غمگین ہے وہ کھلاری جو اپنی انگلیوں پر گیند کو نچا دیتا تھا وہ کھلاری جس کے آنے کے بعد سامنے کا بیٹسمنٹ سہن جاتا تھا بہت سارے لوگ سوچے کہ محمد آمیر آ جائیں گے بھائی محمد آمیر کو بابا رازم پہلی بات تو کھلائیں گے نہیں انجری بھی ہے انجری بھی ہے وہ کتنا کھیلیں نہیں کھیلیں وہ نہیں آنے والے کل رات کو بھی میں نے بولا تھا اس سین کو دیکھنے کے بعد نہیں بولوں وہ کھلاری جو پچھ سے لے کر میدان کے باہر تک اپنی کرشمائی شخصیت کے لیے جانا جاتا تھا ایک ایسا کرشمائی کھلاری جس کی سپننگ جس کی کھیل پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا اور بھارت میں ان کے چاہنے والے انیکوں تھے مجھے لگتا ہے بھارت میں جتنے بھی کرکٹ کے چاہنے والے تھے محمد حفیظ نے محمد آمیر کے اگینس بھی بولا محمد آمیر نے محمد حفیظ کو بولا کہ بھئی یہ پلٹ رہے ہیں انہوں نے پہلے بولا تھا کہ سرفراز کھلو اماد وسیم کھلو بڑھ میں آپ کو اتنے دن سے سپورٹ چیاری پر یہ بتا رہا ہوں بھائی ان کا چپٹر کلوز ہے وہ کھلاری جس نے اپنے دمخم پر نجانے کتنے اتحاس رچے پہلے جو بات ہو رہی تھی سرفراز احمد شاید آ جائے جی نہیں اماد وسیم جی نہیں محمد آمیر جی نہیں حسن علی کا آنا ہمیں فائدہ ہوا ہے یا پاکستان کی دیکھیں دیکھیں روحی شرما تو روحی شرما خوشی کمارا ہے میں تو خیرم شبن گل بھی سوچ رہے ہوں چلو روحی شرما چھوڑو حسن علی کو دیکھنے والی بات ہے کہ حسن علی ایک دم سے اتنے بڑے ٹورنومنٹ میں لاسٹ مومنٹ پہ آکے بکوز پہلے تو آپ کے ریزرورز میں بھی حسن علی نہیں رہا رہا نہیں تھے نہیں تھے بالکل لاسٹ مومنٹ پہ آکے حسن علی کیسے کریں گے تو آئی تنگ یہاں پر انظمام الحق کیونکہ مزباؤ الحق بھی تھے اور محمد حفیظ بھی تھے دوستو ایک طرف جہاں محمد آمر کی فینس بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے محمد آمر کو لے کر کے پاکستانی ٹیم میں دوبارہ شامل کیا جائے گا دوسری طرف نسیم شاہ کی جگہ محمد آمر کو رکھنے کی وجہے حسن علی کو رکھنا پوری دنیا میں مزاق بنا کے رکھ دیا ہے دوستو پاکستانی ٹیم میں محمد آمر کی جگہ منتی ہے یا حسن علی کی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چینل پہ اگر آپ نے ہے تو ویڈیو پہ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں